دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلیوں کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روائل چیلنجر بینگلور کے فائنل میں ایتحاسک جیت درج کرنے کے بعد اسمرتی مندھانا ایلیس پہلے سے ملنے پہنچے ویرات کوہلی جسے دیکھ کر کوہلی کی پتنیوں نشکہ شرمہ ہوئی حیران ایلیس اور اسمرتی کو دیچ جیت تھی کی کوہلی نے بہت بہت بدھائی تو آکر اچانک کیسے کوہلی پہنچے ان سبھی کھلاڑیوں سے ملنے کوہلی کو دیکھ کر کیسا تھا اسمرتی اور ایلیس کا ریاکشن کیا کچھ ان دونوں نے کی کوہلی سے بات چیت کیسے بینگلور کی ٹیم نے رچا سترہ سال بعد اتحاس یہ سب کچھ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویڈاٹ کھولی اور رویت شرمہ میں کون ہے سب سے خطرناک کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو بینگلور اور دلی کپٹلز کے بیچ وومن پریمیر لیگ کا فائنل مقابلہ دلی کے آگے جیٹلی سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں دلی کپٹلز کی کپتان نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ ان کے پکش میں بلکل بھی نہیں رہا شروعات تو ٹیم کو اچھے ملی لیکن نے سوفی مالینی اور شریعہ کا پارٹیلور آشا شوبنا کی خطرناک گیند بازی کے آگے دلی کپٹلز کی پوری ٹیم 18.3 اوور میں 113 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی دلی کی طرف سے سب سے ادھیک گرند شیف آلی فرما نے 27 گین پر 3 گگن چمبی چھکی اور دو چوکے کی مدد سے 44 رن بنایا وہیں کپتان بینگ لیننگ نے 23 گین پر 23 رن بنا کر اپنی ٹیم کو یہاں تک پہنچایا اس کے علاوہ کوئی بھی بلی باز 15 رنوں کا بھی آکڑا پار نہیں کر پایا بینگ لور کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر اسمرتی مندھان اور سوفیا ڈیوائن اتری ان دونوں کھلاڑیوں نے اپنی ٹیم کو بہترین شروعات دلائی ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائے بینگ لور کی ٹیم بہتا کرامک انداز میں نظر آ رہی تھی دلی کے دوارہ دیئے گئے چھوٹے سے لکشے کی طرف بینگ لور کی ٹیم بڑی آسانی سے بڑھ رہی تھی سبھی کھلاڑی خطرناک انداز میں بلی بازی کر رہے تھے ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگ رہے تھے دلی کے بٹلز کی گین بازی کی دھجیاں اٹھ رہے تھی دیکھتے ہی دیکھتے بینگ لور کی ٹیم نے بڑی آسانی سے دلی کے دوارہ دیئے گئے لکشے کو پا لیا اور بینگ لور کی ٹیم وومن پریمیر لیگ کے دوسری سیزن میں چیمپئن بن گئی اس مقابلے کو بینگ لور کی ٹیم نے آٹھ ویکیٹ سے اپنے نام کر لیا یہ مقابلہ دیکھ کر تو اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی خوشی سے جھوم اٹھے وہیں بینگ لور کا کھیما خوشی سے گونجنے لگا چاروں طرف بینگ لور کے نام کے نارے لگنے لگے پورا ہندوستان بینگ لور کی جیت پر خوشی کا جشن منا رہا تھا مانو ہندوستان میں دوبارہ دیوالی منائی جا رہی ہو آپ کو بتا دیں یہ مقابلہ دیکھنے خود ویرات کوہلی بھی دلی کے سٹیڈیم میں موجود تھے جب سبھی کھلاڑی ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہے تھے اسی درمیان ویرات کوہلی بھی ان سبھی کھلاڑیوں سے ملنے میدان میں پہنچے ویرات کوہلی سب سے پہلے اسمرتی مندھانا کے پاس گئے ان سے ہاتھ ملائے اور انہیں چیمپیون بننے کی بہت بہت بدھائی تھی انہیں بہت کچھ کہا اسمرتی مندھانا بھی کوہلی کو دیکھ کر کافی حیران لگ رہی تھی لیکن وہ بہت خوش تھی کوہلی سے مل کر اسمرتی مندھانا خوشی اسے جھوم رہی تھی مندھانا سے ملنے کے بعد ویرات کوہلی سیدھا ایلیس پہری کے پاس گئے ان سے بھی کوہلی نے ملاقات کی پہلے انہیں بہترین گین بازی اور بلے بازی کے ساتھ ساتھ اورنج کیپ ملنے پر بدھائی تھی ہاتھ ملائے کچھ دیر تک ان دونوں کی بات چیت کی ایلیس کوہلی سے بات کر کے کافی خوشن نظر آ رہی تھی ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکان دکھ رہی تھی یہ نظارہ دیکھ کر تو اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی بہت حیران تھے وہیں ویرات کوہلی کی پتنی انوشکہ شرما بھی ان تینوں کھلاڑیوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پوری طرح سے دنگ رہ گئیں وہ سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ اچانک ویرات کوہلی کیسے ارون جیٹلی سٹیڈیم پہنچ کر اسمرتی مندھانا اور ایلیس پیری سے ملنے چلے گئے ان کی یہاں کے پھٹی کے پھٹی رہ گئیں لیکن ویرات کوہلی کا ملان اسمرتی مندھانا اور ایلیس پیری سے سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے ان سب ہی کے فینز اس ویڈیو کو خوب پسند کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہت ہی پسند بھی آ رہا ہے ویرات کوہلی سے اس مل کر اسمرتی مندھانا اور ایلیس پیری بھی بہت خوش نظر آنے لگی لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اسمرتی مندھانا اور ہرمن پریت کور میں کونے سب سے خطرناک کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں وومن پریمیر لیگ کے فائنل میچ میں دلی کے بٹل اور رویل چیلنجرز بینگلور کے بیچ کھیلے گئے فائنل میچ میں سوپر آور نے رومانس کی ساری حدوں کو پار کر دیا جہاں دونوں ٹیموں کے بیچ ایسا مقابلہ ہوا جس کے کسی نے بھی کلپنا نہیں کی تھی تو آخر کیسے اسمرتی مندھانا اور ایلیس پیری کی خطرناک بلے بازی سے مقابلہ ہوا پرابری پر سمات پھر ایسا کیا ہوا سوپر آور میں جس نے کرکیٹ کے اتحاس کو پلٹ کر رکھ دیا جب جیت کے لیے بینگلور کو چوبیس رنچ چاہیے تھے دلی کی خطرناک گین بازی کے ہوتے ہوئے بینگلور ہار کے موں میں جا گری تھی اس وقت اسمرتی مندھانا اور ایلیس پیری کی خطرناک بلے بازی سے لے کر کروڑوں فینس کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھا دینے والے اس زبردست گھماسان کی پوری ہائلائٹ کو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اسمرتی مندھانا اور ہرمن پریت کور میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں وومن پریمیر لیگ کی دو سب سے خطرناک ٹیم ہیں ایک بار پھر سے فائنل میچ میں آمنے سامنے ارون جیٹلی کرکیٹ سٹیڈیم میں ہو چکی ہیں ڈلی کیپٹلز اور رویل چیلنجر بینگلور کے بیچ یہ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اس مقابلے میں اسمرتی مندھانا نے ٹاؤس جیت کر پہلے ڈلی کیپٹلز کے بلے بازوں کو بیٹنگ کرنے کے لیے آمندرت کیا لیکن کہیں نہ کہیں فیصلہ اسمرتی مندھانا کو کھٹک بڑھنے لگا بلے ایلیس پیری نے دلی کے سب سے بڑا جھٹکا تو زیرو رن پر اسکور پر دے دیا تھا لیکن اس کے بعد دلی کے کپتان میں لیرننگ اور شیفالی ورما کے توفان میں بینگلور کے گینداز تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے جہاں شیفالی ورما نے خطرناک بلے بازی کا نظارہ دکھاتے ہوئے 90 رن ٹھوک دیے تو وہیں لیننگ نے بھی 65 رنوں کی بہترین پاری کھیلی اپنی ٹیم کو 20 اوور میں 215 رنوں تک پہنچا دیا یعنی کہ فائنل کی جنگ میں ہی بینگلور کے سامنے ایک پہاڑ جیسا لکشے حاصل کرنا تھا جس کا پیچھا کرنا بلکل بھی بینگلور کی ٹیم کے لیے آسان نہیں ہونے والا تھا تو وہیں اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری بینگلور کی ٹیم اوپننگ کرنے میدان پر آئی ڈیوائن کے ساتھ ساتھی ساتھ اسمرتی مندھانا میدان میں قدم رکھ چکی تھی جیہاں دوستو آتی اسمرتی مندھانا نے پہلی گیند پر میڈ وکٹ کے چھیتر میں بہترین چوک کا جھڑ کر اپنا کھاتا کھولا تھا جس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسمرتی اس فائنل میں کچھ بڑا مقام حاصل کرنا چاہتی ہے کیونکہ اب تک اس ٹونمنٹ میں انہوں نے کچھ خاص پردرشن نہیں کیا تھا حالانکہ دوسری طرف سے بینگلور کو ایک کے بعد ایک دو جھٹکے لگے اور دوسرے تیسرے اوور میں بینگلور کے دو بلے باز باری باری پویلین کی شوبہ بڑھانے لوٹ گئے سکور بورڈ پر کیول بارہ رن تھے اور اسمرتی کا ساتھ چھوڑ کر دو کھلاڑی پویلین لوٹ گئے تھے ایسا لگا تھا کہ بینگلور کی کرکیٹ ٹیم ایک بار پھر بگھرنے والی ہے لیکن اس بار اسمرتی کا ساتھ نبھانے کیلئے میدان میں آئے تھی ایلیس پیری اور اس کے بعد دلی کی کھٹیا کھڑی کرتے ہوئے ان دونوں نے کچھ ایسا کر دکھایا کہ پوری دنیا انہیں سلام کرنے لگی وگٹ گرنے کا سلسلہ تھم چکا تھا ایسا لگا تھا کہ یہ دونوں سنبھل کر بلے باز ہی کریں گے لیکن چنوٹیوں سے ڈر کر یہ دونوں بلے باز کبھی بھی نہیں تھمتے ہیں آتی ایلیس پیری نے گینباز کے سر کے اوپر سے گگن چمبی چھکا لگا کر اپنا کھاتا کھولا اور اپنی دھاکٹ بلے بازی کا اعلان کر دیا تھا دوسری طرف اس مرتی بھی شاندار لیمن نظر آ رہی تھی اس دا ان دونوں کھلاڈیوں نے مل کر دلی کے گینبازوں کی بے رہمی سے پٹائی کری چھے اوور کے پاور پلے میں بینگلور کو پچاس رنوں کے سکور کے پار پہنچا دیا حالانکہ یہ کچھ خاص نہیں تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے گیر میں اور بھی بدلاف کیے شکھا پانڈے کے ایک اور اوور میں دونوں نے مل کر دو چھکے اور دو خطرناک چوکے لگائے اس اوور نے تو میچ کا مومنٹم ہی بینگلور کی طرف شفٹ کر دیا دیکھتے دیکھتے اس مرتی مندھانا نے کیول اکتیس گیند پر تین چھکے اور چار چوکوں کی بدولت اپنا اردھ شتک ٹھوک دیا تھا جس پر پورا سٹیڈیم اس مرتی اس مرتی کے ناروں سے گونج اٹھا تو ان کے سیدھا کندے سے کندھا ملاتے ہوئے دس اوور میں پہلی بینگلور کی ٹیم کو پیری نے سو رنوں کے پار پہنچا دیا تھا اس کے بعد بھی ان دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکھنے کا نام نہیں لیا سمرتی مندھانا اگھاتک انداز میں بلے باز ہی کر رہی تھی وہیں ان کا ساتھ ایلیس پیری بھی برپور نبھا رہی تھی ان دونوں کھلاڑیوں نے دس میں سے پندرہ منٹ تک میدان تک توفان مچا کر رکھا اور میچ کا پورا رکھ پلٹ دیا 15 رنوں کی ترکار تھی میدان میں اسمرتی مندھانا کے ساتھ ایلیس پیری دھاکڑ بلے باز ہی کر رہی تھی آخر اوور لے کر آئیں تھی دلی کی طرف سے ماریانا کیپ انتیم اوور پھینکنے کے لیے آئیں انہوں نے اپنے اوور کے شروعاتی دو گیند اسمرتی مندھانا کو چکمہ دے دیا مندھانا ایک بھی رن نہیں بنا پائی لیکن پھر اسمرتی مندھانا نے ماریانا کی گیند پر لگاتار دو چھکے جڑ کر میچ کو پورا رکھ پلٹ دیا ایسا لگ رہا تھا بینگلور کی تیم ابھی ہم مقابلہ بڑی آسانی سے جیت جائے گی لیکن مریانا شاندار واپسی کرتے ہوئے بینگلور کی تیم کو لکشے تک نہیں پہنچنے دیا بلکہ یہ میچ یہی پر ٹائی ہو گیا دونوں ٹیموں کی سانس اٹک گئی اب تو یہ مقابلہ سوپر اوور میں جا پہنچا ایمپائر نے دونوں کپتانوں سے بات چیت کر اس مقابلے کو سوپر اوور میں کھیلنے کا فیصلہ کیا ایک بار پھر دلی کو سوپر اوور میں پہلے بلے بازی کرنے کا موقع مل گیا بینگلور کی طرف سے گیند بازی کر رہی تھی ایلیس پیری وہیں دلی کی طرف سے سوپر اوور میں بلے بازی کرنے آئی شیفالی ورما اور لیرننگ ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ایک بار پھر سے بینگلور کے سامنے سوپر اوور میں پندرہ رنوں کا لکشے رکھ دیا اس بار دلی کے بیٹلز کی ٹیم پوری طرح سے بلند ہاؤسلے میں نظر آ رہی تھی ان کے سبھی کھلاڑیوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ مقابلہ بڑی آسانی سے دلی کے پکش میں جا رہا ہے لیکن بینگلور کی طرف سے سوپر اوور میں ایک بار پھر بلے بازی کرنے آئی اس مرتی مندھانا اور ایلیس پری وہیں دلی کی طرف سے گین دے کر آئیں مریانا مریانا بہتی ہاؤسلے سے بلند نظر آ رہی تھی ان کے سامنے سٹرائک لے کر اس مرتی مندھانا تیار کھڑی تھی مریانا کی پہلی گین دستی مندھانا نے شاندار کور ڈرائیو لگا کر چوکہ جڑ دیا اب بینگلور ٹیم کو جیت کے لیے پانچ گین پر گیارہ رنوں کی ضرورت تھی مریانا نے ایک بار پھر میچ میں شاندار واپسی کر آئی جب انہوں نے اسمرتی مندھانا کو لگاتار دو گین پر چکمہ دے دیا اور اسمرتی مندھانا نے ایک بھی رن نہیں بنا پائیں اب بینگلور کو جیت کے لیے تین گین پر گیارہ رنوں کی ضرورت تھی جب ایک بار پھر میریانا اپنے اوور کی چوتھی گین پھیکنے آئی تو اس گین پر اسمرتی مندھانا بال بال بچ گئی میری آن کیا یار کر گین باز مندھانا کو بلکل بھی سمجھ نہیں آئی اب میچ پوری طرح سے پھنچ چکا تھا دلی کے بیڈلز کے پکش میں جا رہا تھا دو گین پر گیارہ رنوں کی ضرورت تھی لیکن ہر کوئی اسمرتی مندھانا سے امید لگا کر بیٹھا ہوا تھا بینگلور کے کھیمے میں سنناٹا چھا چکا تھا اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی بہت شانت تھے لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اسمرتی مندھانا اس پرکار اپنی ٹیم کو کتاب جتانے والی ہیں مریانا کی پانچوی گیند اسمرتی مندھانا نے ایمپائر کے اوپر سے شاندار چھکا جڑ کر میچ کا پورا رکھ پلٹ کر رکھ دیا